اسلام علیکم فرینڈز کیا آپ سب کی امیت کرتا ہوں کہ آپ سب رو خیرے سے ہوں گے آج کب لوگ کرتے ہیں سٹارٹ فرینڈز ابھی بھی ہم لاہور میں موجود ہیں سترہ کو ہی تھی اور آج ستائیس تاریخ ہو چکی ہے اتنے تن گزر گئے ہیں تو بس آج ہم نے چلے جانا ہے یہاں سے پیک شاک ہمارے پیک ہو چکے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں بالکل ہم ریڈی ہیں ہماری جو نا وہ ٹکٹ ہے یہاں سے آگو باز میں بتاتا ہوں ہمیں ایزی ہوگے جائیں گے لیکن دیر ہو گیا ابھی باس ہم نے جوس لینا ہے جو ہمارا فیورٹ جوس ہوں اسے پیتے ہیں اوکار بھائی بھی آ چکے ہوئے ہیں اچھے تو فرینڈز آپ کو گاڑی میں کچھ کچھ چینجنگ لگ رہی ہوں گی ہم نے اپنی سیوے کو نا سب کچھ اس کا چینج کروالی ہے ہاں ویس فرینڈز بلکل یہ بندہ چھوٹ بول رہا ہے ایسا ایسا کچھ نہیں ہے گاڑی نیو لے لیا ہے گاڑی نیو بھی نہیں ہے ہاں وکار آپ بتاؤ ہاں یار گاڑی نہیں لے لیا ہے کس نے کہا ہے نہیں لیا سیوے گئی گھر جا رہے ہیں آپ فرینڈز گیارہ بیس ابھی ہوئے ہیں اور ہم اٹے کی باس آگے ہیں یہ تھی وہ کھاڑی یہ پریاس ہے بیسی کلی تو ادھر سے بریانے شرعہ نہیں کھاتے ہیں اور ادھر سے ہی جوس پی لیں گے فرینڈز ٹکٹز ہم نے لے لیا ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ بھئی یہ سیوےک پہ آئے تھے اور بس پہ کیوں جا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ تھوڑے بہت گاڑی کے کام رہے گئے ہیں ہم سوچ رہے تھے کہ ہم جلدی چلے جائیں ایسا ہی نا بھائی بھائی ہم جلدی چلے جائیں آپ ریلیکس ہو گئے ہیں اس کے جتنے بھی مسئلے نا تھوڑے سیٹ ویٹ کروالو کیونکہ لہور بائچانس ہم آئے ہوئے ہیں سمان سارا اٹھا لی ہے پکی باز ہے اوپر کیا کیا لے کے جانا ہے اوپر یہ بہت ہے ایک یہ سارا سیو الہمدللہ فرینڈز بس پہ بیٹھ گئے ہیں اور ہمارا کا شکر ہے کیانا مجھے رات کو یہ ہمیں گھر پہنچا دے گی بس اونسے ہم جائیں گے سیٹ میں تھوڑی سی تنگ ہے لیکن ہمارا گزارا جانا وہ ہو جائے گا تو فرینڈز تینوں بس میں سے جو درمیان والی بس ہے اس پہ آج میں سفر کر رہا ہوں اور فرینڈز مجھے تھوڑی سی آج ہوئی ہے کنفیجن کنفیجن یہ ہے کہ بس پہ ان کی جو بکر اور اپلیکیشن ہے وہاں لکھا ہوا تھا کہ یہ رات تو گیارہ بجے پہنچا گی حالانکہ گیارہ بجے تو گیارہ بجے نکلے ہیں تو رات کی گیارہ بجے تک تو تقریبا گیارہ گھنٹے ہو جائیں گے ایسا نہیں ہے پانچ گھنڈے کا چھے گھنڈے کا سارا سفر ہے یہاں سے فادرپور کا تو یہ ہمیں شاند کو سات مجھے پہنچا دے گی فرینڈز بہت زیادہ گرمی ہیں بس میں بیٹھے سے تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اتنی باہر گرمی ہوگی اور دس منٹ کا سٹاوپ ہے یہاں پہ فرینڈز مجھے بسز نہ بڑی ہی پیاری لگتی ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک در میں نے بس درائیب لازمی کرنی ہے جیسے ہی مجھے موقع ملے گا یہ کچھ پرانی بسز ہیں پہلے اس طرح کی بسز ہوا کر دیتی آج کل یہ چلتی ہیں لیکن یہ نئی بسز ہیں یہ تو خاص طور پر یہ جو دو ٹھریاں یہ تو بالکل مزمبل کیسا جا رہا سفر چھنگ جا رہا ہے باہر تو جا کے دیکھو اتنی گرمی ہیں بہت گرمی ہیں تھوڑا چکر دو لگا کر آؤ اچھا تو فرنڈ دو نیچے ہو آیا تھا میری باری ہے میں نے کہا میں بھی تھوڑا گرمی کے مدلے لیا ہوں وقت میں بہت زیادہ گرمیاں ہیں یہ ٹھہری ہماری بسیں دونوں یہ تو پتہ نہیں میرے خیال سے لاہور کی ہے بہاون برکی ہے اور یہ ہے فاد آجنبور کی سوائی ڈرائیور کی چائے پڑی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور گلاسز بھی لگا لی ہیں اور ہینڈ فری بھی لگا لی ہیں اور اب جو بسکٹ اوپن کر رہا ہے اب چل کرے گا سفر میں سات والے سیٹ کھالی تھی مزمل تو مزے سے سونے لگا ہے وہاں پہ اچھا تو فرنڈ دو سات بج گئے ہیں اور یہاں پورا پہنچ گئے ہیں سفر میں میں سو جائے تو بہتر ہے بہتر ہے بہتر مشکل ہو جاتا ہے مجھے نہیں دائیا رکھے یہ ایک آٹنہ رہ گیا ہے اللہ اللہ جی فاد آجنبور پہنچ گئے ہیں یہ جو بس جا رہی ہے اسی پہ ہم آئے تھے فرنڈز فائنلی اپنے آفیس میں واپس آگیا ہوں اپنے ڈرائنگ روم میں واپس آگیا ہوں اپنے چھوٹے منٹے چھنے منٹے بچوں کے پاس واپس آگیا ہوں ہاشر بھجے مسکر رہا تھا مسکر رہا تھا مجھے بہت مسکر رہا تھا میں نے یہ ایک کیمرہ لگایا ہے جو کہ لائیو جانا وہ ویو دیتا ہے اس کیمرے کے بارے میں میں آپ کو نیکس کسی ویلوگ میں ریٹیل میں بتاؤں گا آپ کا ویلوگ میں یہاں پہ انٹ کرنے لگا آپ سے ملیں گے نیکس ویلوگ میں تب تک لئے ادا میل تب تک لئے